اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْضُ فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وشر الامور محدساتها فإن كل محدسة بدعا وكل بدعا ضلالة وكل ضلالة في النار عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان یقول واللہم انی اسألک الہداء والتقاء والعفاف والغناء رواہ مسلم تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متابعین پر بلشتہ دو جمعوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اور سنائی تھی اور اس کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے عرض کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے چار چیزیں مانگی ہیں اللہم انی اسألک الہداء والتقاء والعفاف والغناء اے اللہ میں تجھ سے ہدایت تقوی پاکیزگی اور غناء کا سوال کرتا ہوں یا تجھ سے مانگتا ہوں خدا اور تقوی کے بارے میں آپ تفصیلات اختصار سے سن چکے ہیں اس میں تیسری چیز ہے عفاف عفاف کہتے ہیں پاکیزگی کو عفاف کہتے ہیں اس چیز کو جو فواہش کے خلاف ہو بے حیائی کے خلاف ہو حیاء کا نام ہی عفاف ہے اور حیاء کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مشہور ہے کہ الحیاء و شعبت من الایمان حیاء ایمان کا حصہ ہے ایمان کی شاخ ہے برانچ ہے حیاء مومن کا زیور ہے اللہ عرب العالمین نے فواہش اور بے حیائی سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن سورہ انعام کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اشاد فرما دیا کہ فواہش کے قریب بھی نہ جاؤ بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ کھلے ہو یا چھپے ظاہر میں ہو یعنی باہر ہو یا گھر کے اندر اکیلے میں بھی بے حیائی سے استناب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہی عفت ہے یہی عفاف ہے یہی باقیزگی ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَائِدِ الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْلِ يَعِذُكُمْ لَعَلْ لَكُمْ تَذَكَّرُونَ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چار چیزوں کا ذکر کیا ہے ان میں ابتدا میں کچھ چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور آخیر میں منع کیا ہے کچھ چیزوں سے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کو انصاف اور احسان کرنے کا اور قرابتداروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم فرماتا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو اسی طرح انصاف کرو اور قرابتداروں کے حقوق ادا کرو تین چیزیں بیان ہو گئی اس کے بعد فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْلِ چھے باتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں پہلی تین کا حکم ہے اور بعد والی تین سے روکا گیا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْلِ اور تمہیں منع کیا جا رہا ہے تمہیں روکا جا رہا ہے کس چیز سے بے خیائی سے منکر خلاف شرع کاموں سے بغی اور ظلم و زیادتی سے اللہ رب العالمین نے ہمیں فواحش سے روکا ہے آج آپ دیکھیں فواحش ہمارے معاشرے میں کتنے زوردار انداز میں پھیلے ہوئے ہیں ہر شخص آج ان سے بچنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں بچ پا رہا ہمارے بچے نوجوان بچیاں جن کے ہاتھ میں موبائل ہے تمام فواحش آج موبائل کے اندر موجود ہیں ماباک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی رکھیں اور انہیں بے حیائی سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں خود بھی بچیں اپنے گھر میں بھی ہم شرم و حیاء کا درست دیں اور اپنے بچوں کو اپنے اہل عائل کو بے حیائی سے بچائیں آج آپ دیکھیں لباس کو ہم دیکھ لیں لڑکوں کا بھی لباس اور لڑکیوں کا لباس ہماری بچیاں آج کی سنداز کے پپڑے پہن رہی ہیں اور اس کا بڑا مظاہرہ شادیوں میں نظر آتا ہے کہ کس طرح ان کی آستینیں غائب ہیں یہ آستین کا کپڑا نہائیت باریک ہے جالی کا ہے تمام یہ ہاتھ نظر آ رہے ہیں سر ڈھکنے کا تو تصبر ہی چلا گیا ہے ہمارے یہاں بچیوں کو سر ڈھکنے کی عادت ہی نہیں رہ گئی ہے جبکہ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ عورت کا سر سطر میں داخل ہے عورت کا سر سطر میں داخل ہے عورت سر سے لے کر پیر تک سطر ہے چھپانے کی چیز ہے اس کے ہاتھ بھی اس کا سر بھی اور اس کا پورا بدن اپنے گھر میں بھی چھپا رہنا چاہیے لیکن آج ہمارے گھروں کا برا حال ہے ہم خود اپنی بچیوں کو ہزاروں ہزاروں روپے کے کپڑے لاکر دیتے ہیں ان کی ماں لاکر دیتی ہیں اور اس کے باوجود وہ برہنہ ہوتی ہیں یا نیم برہنہ ہوتی ہیں اس بے حیائی سے اس فہاشی سے بچنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے چوتھی اور آخری تھی جو اس دعا میں کہی گئی ہے مانگی گئی ہے اللہ سے وہ ہے غنہ غنہ کہتے ہیں بے نیازی کو غنہ کہتے ہیں اس بات کو کہ آدمی مالدار ہو طولت مند ہو اور یہ اصل میں دل کی مالداری مراد ہے یہ پیسہ یہ دولت یہ ظاہری چیزیں یہ مراد نہیں ہیں بلکہ اصل میں دل کی مالداری نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے دل کا غنہ دل سے آدمی اگر مالدار ہوتا ہے تو کم پیسوں میں بھی وہ غریبوں کی مدد کر لے جاتا ہے اور اگر دھیر سارا پیسہ اس کے پاس ہو اور دل کا غنینہ ہو دل کے اندر بخل ہو کنجوسی ہو تو پھر اس کی بڑی بڑی تعداد کی دولت بھی غریبوں اور محتاجوں کے کام نہیں آتی ہے اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں ہیں وقت نہیں ہے ایک مثال آپ کے سامنے ارس کے دیتا ہو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّول اس آیت میں کہا گیا ہے چودھے پارے کی پہلی آیت ہے کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرش نہیں کروگے تو ہرگز بھلائی نہیں پاؤگے اس حدیث میں اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے کہ اس وقت تک تم بھلائی نہیں پاؤگے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرش نہیں کروگے اب یہ آیت نازل ہوتی ہے صحیح بخاری میں پینتالیس سو چون نمبر پر ایک حدیث ہے جو اس آیت کی تفسیر میں ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو تلحہ رضی اللہ تعالی نے ایک صحابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ ان اللہ یقول لن تنال البر حتی تنفق مما تحبون وَإِنَّ اَحَبَّ أَمْوَالِ اِلَيَّ بَيْرُحَا وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِّلَّهِ اَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِندَ اللَّهِ فَدَعْهَا یا رسول اللہ حیثُ عَرَاكَ حیثُ عَرَاكَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَخْ ذَلِكَ مَالٌ ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَا ان تَجْعَ لَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَالَ أَبُوْ تَلْحَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ اَفْعَلُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ فَقَسَمَهَا أَبُوْ تَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ حضرتِ عبداللہ حضرتِ عبو تلحہ رضی اللہ تعالی ہمیں کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول قرآنِ کریم کی جو آیت نازل ہوئی ہے میں اس آیت پر عمل کرنے کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں عمل کرنا چاہتا ہوں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرا جباغ ہے بیروحا اس باغ کا نام تھا مسجدِ نبوی کے بالکل سامنے ہوتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں جا کر اس کے کوئے کا پانی پیتے تھے مسجدِ نبوی کے بالکل سامنے تھا اور یہ ان صحابہ میں ہیں جن کے پاس خجوروں کے سب سے زیادہ درخت ہوتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ باغ جس کا نام بیروحا ہے مسجد کے بالکل سامنے ہے میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں میں اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں یہ ہے دل کا قنع یہ ہے وہ قنع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اللہ سے مانگا ہے یہ ہے قرآن کریم کی آیتوں پر عمل کرنے کا عملی مظاہرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارک بات دی اور اس کے بعد فرمایا کہ ابو تلہا اپنے قرابت داروں میں اسے تقسیم کر دو اپنے قرابت داروں میں دے دو اب آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم میں بھی قرابت داروں کے حقوق کا بڑا ذکر کیا گیا ہے اور اس حدیث میں بھی جب وہ اپنا باگ اللہ کے راستے میں دینے کا اعلان کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اپنے قرابت داروں میں دے دو تو اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے اپنے چچا کے بیٹوں میں اس باگ کو تقسیم کر دیا آج ہم دیکھیں یہ جذبہ آج ہمارے اندر نہیں ہے آج تو بھائی سگے بھائی کو دینے کے لئے تیار نہیں آج سگا بھائی غریب بھائی کی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہے بھائی بہن کی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آج یہ نفسہ نفسی کا عالم ہے یہ صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی تو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کا عملی مظاہرہ بھی ہماری زندگی میں ہونا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں غنہ اللہ سے مانگا ہے تو وہ دل کا غنہ ہے دل کی مالداری ہے تو حقیقت میں مالداری دل کی ہوتی ہے نہ کہ پیسے اور کوٹھیاں اور جائداد اور سرمایہ حقیقت میں اگر دل کا مالدار ہے آدمی تو وہ حقیقت میں مالدار ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو پہنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وَاَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا